بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میں احبان نہایت رہے والا ہے سیارے بچوں ہم چپٹر ٹو کے انڈ آف ایکسرسائز قویسٹن کر رہے ہیں آج جو ہم قویسٹن کریں گے وہ ہے ہاؤ فلازموڈیم گیٹس انٹو ہومن وڈی انسانی جسم کے اندر فلازموڈیم کیسے داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس سوال کا جواب بھی دھوننا چاہیے کہ میرا اور آپ کا رب کون ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا سے اگلی منطل پر روانہ ہوگے تو پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا ہم اپنے رب کو جانتے ہیں کیا اللہ نے اس میں اپنے بارے میں کچھ بیان کیا ہے جی ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں اپنی کتاب میں اپنے بارے میں بتایا ہے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑھیں اس کے اوپر غور و فکر کریں کیونکہ ہم خالی عربی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو ہمیں دنیا میں اللہ نے کس کیے بھیجا ہے ہمارا رب کیسے ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن بھی پڑھنے سے ملتے ہیں تو اوبزرویشنز مشاہدہ جو ہے پہلے یہ بات مشاہدے میں آ چکی تھی کہ ملیریا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ان لو مارشی ایریاز میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے دلدلی علاقوں میں رہتے ہیں اس کا نام بھی اسی وجہ سے پڑھا میلہ ایریہ بیڈ ایئر کے ان ایریاز سے جو گندی ہوایہ لوگوں کو بیمار کر دیتی ہے اور ایک اور اوبزرویشن جو پہلے بھی کی جا چکی تھی کہ کچھ والنٹیرز جو ہیں انہوں نے جوڑ کا گندہ پانی کیا لیکن اس کے باوجود انہیں ملیریا نہیں ہوا سم والنٹیرز ڈرنگ سٹرگنٹ وارٹر فرم دا مارشیز دیر جنر ڈویلپ ملیریا تو یہ اوبزرویشن بھی ہو چکی تھی اب مزید کچھ نئی اوبزرویشن کی وہ یو ایس فیزیشن جس کا نام اے ایف اے کنگ تھا اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ لوگ جو باہر کھلی ہوا میں سوتے ہیں ان کو ملیریا جلدی ہو جاتا ہے نسبتا ان لوگوں کے اندر سوتے ہیں پیپل ہو سلیپ آوڈورز وار مور لائکلی تو گیٹ ملیریا دین دوز ہو سلیپ انڈورز پھر اس نے یہ بھی آبزرو کیا کہ پیپل ہو سلیپ انڈر فائنڈ نیٹس وار لیس لائکلی تو گیٹ ملیریا دین دوز ہو ڈیڈ نٹ یو سچ نیٹس جو جالی والے نیٹ استعمال کرتے تھے ان کو ملیریا کم ہوتا تھا ان کی نسبت جو نیٹ نہیں استعمال کرتے تھے اسی طرح اس کی یہ بھی آبزرویشن تھی کہ انڈویجرل ہوس لیپ نیر آ سموکی فائر دھوان نکلنے والی آگ کے پاس جو لوگ سوتے ہیں وہ ان کو بھی ملیریا نہیں ہوتا اس نے ایک ہائپوتسز بنائی ڈیپینڈنگ اپون آبزرویشن کہ ماسکیٹوز پرانسمنٹ پلازموڈیم اینڈ سو آر انوارڈ ان دا سپریڈ آف ملیریا کہ جو مچھر ہیں وہ پلازموڈیم کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں اور ملیریا کو پھیلاتے ہیں اس سے اس نے دو ڈیڈکشن کی ایک ڈیڈکشن یہ کہ پلازموڈیم شوڈ بی پریزنٹ ان ماسکیٹوز کے پلازموڈیم مچھر میں موجود ہونا چاہیے اور دوسری یہ کی کہ ماسکیٹو کین گیٹ پلازموڈیم بائی بائیٹنگ گا ملیریا پیشنٹ اگر ایک ماسکیٹو ملیریل پیشنٹ کو ڈنک مارتا ہے تو وہ اس سے بلازموڈیم حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرمایا ہے بے شک اللہ اس سے ہیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اس نے دو ایکسپیرمنٹ کیے پہلا ایکسپیرمنٹ جو ہے رونالڈ روز نے ایٹین ایٹیز میں کیا جس میں اس نے ایک فیمیل اینو فلیز اینو فلیز ماسکیٹو کا نام ہے جس کو ایک مچھر ملیریل پیارہ سائٹ کے اوپر کٹنے دیا اور پھر اس نے مچھر کو کٹا اور اس کا پیٹ جا کر کے اس میں بلازموڈیم دیکھے دوسرا اس نے ایکسپیرمنٹ یہ کیا کہ ایک فیمیل کیولیکس ایک اور طرح کا مچھر لیا اور اسے چڑیا کو کٹنے کو دیا جو کہ ملیریہ سے جس کو ملیریہ بخواہتا کہ اسے ملیریہ جانوروں میں بھی ہو جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ پلازموڈیم ملٹی پلائیڈ ان دا سٹمک میدے میں نمبر زیادہ انکریز ہوا پلازموڈیم تھا اور پھر وہ اس کے بعد اس مچھر کو علاو کیا گیا سم ہیلڈی سپیرلز کو کٹنے کو تو وہ بھی بیمار ہو گئی تو اس دو جو تھے ایکسپیرمنٹ ان کے نتائج سے یہ کنفرم ہوا کہ جو ماسکیٹوز ہیں جو مچھر ہیں وہ پلازموڈیم اور ملیریہ کے پھلاو کا باعث بنتے ہیں یعنی سپیرلز جو تھی اور آدمی جن کو ملیریہ تھا ان کو کیولیکس اور اینو فریز مچھر نے کٹا اور ان کو کٹنے کے بعد جب انہوں نے ہیلڈی سیس مند انسانوں اور پرندوں کو کٹا تو ملیریہ ان کے اندر ٹرانس میٹ ہو گیا یہ ان ایکسپیرمنٹ کا حاصل تھا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں